اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے واقعات سے عبرت حاصل کریں کہتے ہیں کہ جو شخص دوسروں کے واقعات سے نصیحت حاصل نہیں کرتا پھر دوسرے اس کے واقعات سے نصیحت حاصل کیا کرتے ہیں آج اگر میں پوچھو کہ جس کو شام تک زندہ رہنے کا یقین ہے وہ کھڑے ہو جائے مجھے امید ہے کہ کوئی بھی نہیں کھڑے ہوں گے اور اگر پوچھا جائے کہ کس نے موت کی تیاری کر لی وہ کھڑا ہو جائے تو پھر بھی کوئی کھڑا نہیں ہوگا تو کتنی عجیب بات ہیں کہ ہمیں موت کیا پتہ بھی نہیں ہے کہ کب آ جائے گی پھر بھی ہم اس کے لئے تیاری نہیں کرتے جس گھر میں آرائش نہ ہو وہ گھر بگڑ جاتا ہے جس دل میں یادِ الٰہی نہ ہو وہ دل بھی بگڑ جاتا ہے اے انسان تو نفس کی تمنہ پوری کرنے میں مشغول ہے اے انسان تو نفس کی تمنہ پوری کرنے میں مشغول ہے اور نفس تجھے ہلاک کر دینے میں مشغول ہے توبہ کرنا آسان مگر گناہ چھوڑنا بڑا مشغل کام ہے اس دنیا نے ہزاروں کو موٹا کیا اور نگل لیا کتنے لوگ ہیں فقط اس لئے پل رہے ہوتے ہیں کہ کیروں کی غزہ بننا ہوتا ہے اور وہ اس چیز کو نہیں جانتے کہ جو ہم اپنے جسم پہ گوشت چڑھا رہے ہیں ہمارا یادِ الٰہی سے دور ہو کر جو وقت گزر رہا ہے یہ گویا ہم اپنے آپ کو کیروں کی غزہ کیلئے تیار کر رہے ہیں تو اس دنیا نے ہزاروں کو موٹا کیا اور نگل لیا اور کیروں نے ان جسموں کو کھا لیا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی بندگی کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں پانچ وقت کی نماز بابندی کے ساتھ پرنے سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے انسان کی بریشانیہ دور ہو جاتی ہے جو نماز کے فائدے ہیں ان میں سے ایک یہ کہ جو بابندی کے ساتھ نماز پڑھے جب اس آدمی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ملک الموت یعنی اسرائیل شیطان کو مار کر دور بھگا دیتے ہیں اور اس بندے کو بتا دیتے ہیں کہ موت کا وقت خریب ہے تو کلیمہ پڑھ لے اب جب فرشتہ اس کو بتا رہا ہے کہ میاں تیری روح خفض ہونے والی ہے تو کلیمہ پڑھ لے تو وہ انسان کلیمہ پڑھ لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو کلیمہ پڑھنے کے بعد دنیا سے اٹھا لیتے ہیں نماز کا یہ کتنا بڑا فائدہ ہوا نماز کا یہ کتنا بڑا فائدہ ہوا میرا خیال ہے کہ اگر یہ پوچھا جائے کہ وہ لوگ نام لکھوا دیں جو چاہتے ہیں کہ موت سے پہلے ملک الموت ہمیں بتا دے کہ تمہارا وقت آ گیا ہے اب تم کلیمہ پڑھ لو تو جتنے بھی ہوں گے سارے کے سارے اپنا نام لکھوا دیں گے اور کہیں گے کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ موت سے پہلے ہمیں بتا دیا جائے کہ وقت آ گیا ہے کلیمہ پڑھ لو ہم کلیمہ پڑھ کے ہم کلیمہ پڑھ کے دنیا سے رخصد ہوں تو اگر چاہتے ہیں کہ موت سے پہلے بتا دیا جائے تو اس کا طریقہ بتا دیا جائے موت سے پہلے بتا دیا جائے تو اس کا طریقہ بتا دیا گیا ہے کہ پانچ وقت کی نماز بابندھی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں جو مرد یا عورت نماز کے بابند ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرشتے موت سے پہلے ان کو بتا دیتے ہیں شیطان کو مار کر دور بھگا دیتے ہیں دو کام کرتے ہیں ایک دو شیطان کو مار کر دور بھگا دیتے ہیں کہ یہ ذلیل اس وقت وسوسہ دل میں نہ ڈال دے یہ ذلیل اس وقت کہیں انسان کے عیمار پر ڈاکہ نہ ڈال دے اور دوسرا اس بندے کو بتا دیا جاتا ہے کہ تیرا وقت خریب آ گیا ہے میں تیرے لوح نکالنے کے لئے آپ پہنچا ہوں اب تو جلدی جلدی کلمہ پڑھ لے چوانچے وہ آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے حدیث باغ میں آتا ہے من کار آخر کلامہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل کیا جائے گا جس کی زندگی کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہوئی وہ آدمی سیدھا جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو ہمیں پاچ وقت کی نماز پاوندی سے پڑھنی چاہیے تاکہ اس کے صدق اللہ رب العزت موت کے وقت ہمیں کلمہ نصیب فرما دے یہ دنیا کی زندگی گزر جائے گی یہ دنیا کی زندگی گزر جائے گی اگر امیر آدمی اچھا کھا کر وقت گزار لیتا ہے تو غریب آدمی خوشک روٹی کھا کر وقت گزار لیتا ہے زندگی گزر جاتی ہے وقت انتظار نہیں کرتا اگر موت کو ٹالا جا سکتا تو دنیا کے امیر آدمی کبھی بھی مرنا پسند نہ کرتے دنیا کے حکمران کبھی بھی مرنا پسند نہ کرتے اگر موت کو حکومت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو فرعون کو کبھی موت نہ آتی شداد اور نمرود کو کبھی موت نہ آتی اگر موت کو مال کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو خارون کو کبھی موت نہ آتی اگر موت کو حکمت اور دانائی کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو حضرت مقمان علیہ السلام کو کبھی موت نہ آتی اگر موت کو دعاوں کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو افلاتون اور جالی نوس کو موت نہ آتی اگر موت کو قوت و بازو سے ٹالا جا سکتا تو سکندر کو موت نہ آتی اگر موت کو اور موت کو اگر حسن کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو دنیا کے حسینوں کو موت نہ آتی مگر موت ایسی حقیقت ہے جو آ کر رہ دی ہے امیر بھی دنیا سے چلا جاتا ہے غریب بھی دنیا سے چلا جاتا ہے نیک وکار بھی دنیا سے چلا جاتا ہے گنہگار کو بھی جانا ہے تو اگر دنیا سے جانا ہے تو اخل مندی کا تقاضہ ہے اخل مندی کا تقاضہ ہے کہ ہم مرنے کی تیاری کریں دنیا ایک لمحے کی ہے اس لیے فرمایا گیا الدنیا ساعت فجعلہا فاعتن دنیا ایک لمحے کی ہے تم اس ایک لمحے کو نیکی میں گزار لو تو یہی چاہیے کہ یہ ایک لمحہ نیکی میں گزر جائے کتنی عجیب بات ہے کہ انسان آخرت سے غافل ہو جاتا ہے انسان آخرت سے غافل ہو جاتا ہے گناہوں بھری زندگی میں لگ جاتا ہے بلکہ ایک بزرگ نے کتنی عجیب بات کہی ہے فرمایا کہ جو بندہ اپنے دروازے بند کر کے جو بندہ اپنے دروازے بند کر کے گناہوں میں مشغول ہو جاتا ہے اللہ رب العزت اس کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں اے بندے جتنے دنیا والے تیری طرف دیکھتے تھے ان سے چھٹنے کے لیے تو نے دروازے بند کر لیے ہیں اور مجھ سے دروازہ بند نہ کیا اور مجھ سے دروازہ بند نہ کیا کیا تو دنیا والوں سے مجھے کم درجے کا سمجھتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ دنیا میں اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ کرے بلکہ اس کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور ہم سب کو اللہ کے حکموں پر اپنی زندگی گزارنے والا بنا دیں اللہ رب العزت نے رب العزت نے جمالی زندگی گزارنہ ل 삽 لدائت کو کنگ گزارنے والا بنا چھٹیں جمال